اسلام علیکم ویورز جوگی کچن میں خوش شام دید میں شکفتہ خان آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں میش پوٹیٹو کافی چیزوں کے ساتھ سارپ کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ سٹیک ہے پروسٹ ہے آپ سیلڈ کے طور پر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں سنیکس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں یقیناً آپ کو پسند آئیں گے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں علو لیے ہیں 1.5 kg دودھ 1 cup مکھن لیا ہے 4 table spoon نمک 20 spoon علو میں نے بوائل کر لیے ہیں اور میں ان کو فوق کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی تھوڑا سا تاکہ یہ ہمارے بیٹر سے جب مرد ہوں تو اس کے لیے آسانی ہوں اور آپ کا فکر آلو اس کے لیے بہت بوائلین ہونے چاہیے سخت نہیں ہونے چاہیے تھوڑے اگر سخت ہوں گے تو اتنا اچھا آپ کا بانے گا نہیں میش اچھے سے نہیں ہو پائیں گے تو جتنے آپ کا فکر آلو بوائل ہوں گے اتنا ہی اچھا آپ کا ماش پوٹیٹو بنیں گے تو آپ کوشش کریں اچھا سکر ہے اور پانی بلکل نکال دیں اس میں سے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں بیٹر کی مدد سے کروں گے اور یہ بچوں کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں اور بہت ہیلتی بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے اور ویسے بھی یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے اور یہ یقیناً میں بھی ریسپی بنا رہی ہوں اور یہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے یہ اس کا ایک پارٹ ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں انشاءاللہ نیکس ڈے آپ اس کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو میش پٹیٹو جو ہیں وصل میں کافی چیزوں کے ساتھ یوز کیے جا سکتے ہیں اس کو ہم سٹیکس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں سیلٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اسٹیک کے ساتھ کافی چیزوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ مطلب سرف کر سکتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہیلتی بھی ہیں اس میں دیکھیں دودھ ڈالا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو میں اچھے سے بیٹ کروں گی تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ ہلکے ہلکے سے جتنا اچھا میش ہوگا اتنی ہی اس کی شکل بھی اچھی آئے گی اور زائق میں بھی اچھا ہوگا اس کے اندر ہم بٹر ڈالیں گے اس کے اندر اور دودھ ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے جب بنایا تو بچوں کو بہت ہی اچھا لگا اور بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت چیزی فلیور آ رہا ہے جبکہ میں نے اس میں چیز نہیں ڈالی ہے صرف بٹر ہی ڈالائے تو دیکھیں آپ بھی ٹرائے کریے گا آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا دیکھیں ہلکے ہلکے میں کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتی جا رہی ہوں اس میں اور اس کو میں میش کر رہی ہوں اچھے سے اس میں زیادہ انگریڈینز بھی نہیں ہے بہت کم چیزوں سے صرف اس میں دودھ ہے مکھن ہے نمک ہے تو یہ دیکھیں مکھن میں ڈال رہی ہوں اس میں اچھی طرح سے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے مکھن ڈالتی ہے دودھ جو بچاوا میرے پاس تھا یہ بھی میں نے ڈالتی ہے اس کے اندر اور اس کو نمک ڈال رہی ہوں میں نمک بھی یہاں پہ میں نے شامل کر دیا اس کے اندر اس کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا سمودھ ہوتا جا رہا ہے یہ بلکل بہت ہی زبردست بہت اچھا سا بنتا جا رہا ہے اور بہت اچھا فیلیور آیا تھا اس کا بہت ہی زبردست تو آپ جب کوئی ایسی چیز بنائیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بنائیں گے تو بہت اچھا لگے گا جیسے کہ سٹیک بنایں آپ اسٹیک کے ساتھ سپیشلی بہت اچھا لگتا ہے بروز ہے یا لیک پیس بنا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بچوں کو بہت بڑا زبردست لگتا ہے بلکہ بڑی بھی شوق سے کھاتے ہیں ایسی چیزیں اس کے پر دیکھیں تھوڑا سا میں نے بیٹر ڈالا ہے اور بہت ہلکا سا میں نے ہرہ دنیا سپرنکل کر دی ہے اس کے پر بہت ہی زبردست لگ رہا ہے کتنا کریمی ٹیکچر آیا ہے آپ کو دیکھیں اندازہ ہو رہا ہوگا اور بہت زبردست بنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو دو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میسیجوں بھی آپ اپنی مرزی کی دیکھ سکتے ہیں